حجی صاحب مزا آیا پانی کیسا ہے الحمدللہ پانی مدد کا یہ بہت بہترین جو پرشمہ ہے پتھر میں سے پانی نے کرویا ہے اور یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے ہم لوگ جماعت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں آپ لوگ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بہت خوبصورت مقام کے پی کے کا علاقہ بالاکوٹ اور اس کے چند مضافاتی گاؤں میں سے ایک یہ سفر ہمارا شروع ہوا ہے یہ جب اب منسیرہ سے بالاکوٹ آتے ہوئے پاڑی کراس کر کے نیچے اترتے ہیں بسیہ کے مقام سے آگے یہاں سے جو انام نے اپنا یہ سفر اسٹارٹ کیا ہے اور یہ ابھی ہم شوال کا علاقہ کراس کر رہے ہیں اور یہ آپ کو رائٹ لیف پہ مختلف نظر آتے ہیں ابھی میں آپ کو یہ ڈیریکشن دیتا ہوں پائن بریز کے نام سے یہ رائٹ سائیڈ پہ جو ٹرک کے پیچھے آپ کو رائٹ سائیڈ پہ لال چھت والا ہوتل نظر آ رہا ہے یہ پائن بریز کبھی آپ نے رکنا ہو یہاں پہ تو بشک آپ آ کے میرا ریفرنس دے کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں انتہائی وی آئی پی سیٹ اپ ہے یہ ہوتل پائن بریز یہ پائن بریز کو جیسے ہی آپ کراس کرتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ جو چھوٹا سا شیر ہے اس کا نام شوال نجف خان ہے یہاں سے رائٹ سائیڈ پہ بریج دریاء کو کراس کرتا ہے یہ آپ شوال کے علاقے کو کراس کر رہے ہیں یہ تھوڑا ابھی جیسے ہی آگے پڑھیں گے یہ بازار ہے یہاں سے چھوٹا سا راستہ جا رہا ہے یہ سامنے اوپر جو پاڑی میں آپ کو دکھا رہا ہوں امام نے یہاں جانا ہے جس کے پیچھے کشمیر ہے یہ پیچھے پورا علاقہ یہ آپ کو میں ابھی تھوڑی دیر بعد اوپر ٹاپ پہ جا کے دکھا ہوں اور کیسے جا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں جبری کلیش کمی خانگیری یہ سارا علاقہ اس کا نام ہے سلطان خان محروم اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان کے نام سے یہ منصوب یہ جو ابھی چھوٹا سا روز یہ پول کے پاس رائیڈ سیٹ پہ گزر رہا ہے یہاں آگے نیچے بریج ہے اس کو کراس کر کے ہم سامنے ایک جیپ کی خدمت حاصل کریں گے اس کے اوپر ہم یہ سفر اپنا شروع کر رہے ہیں اور یہ سامنے پاڑیوں پہ ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں لے جانے والا ہوں تو اس سفر کے لئے یہ ابھی ہم ایک جیپ جا رہی تھی کسی فیملی ٹرپ کے ساتھ ہم چار پانچ لوگ ہیں ہم نے بھی جو ہے اس جیپ کے اوپر اپنا سفر سٹارٹ کر لیا ہے یہ پتسیری کا گاؤں ہے رائٹ سائیڈ پہ ہم ٹرن ہوئے ہیں جبڑی کلیش کے لئے لیفٹ سائیڈ پہ ایک چھوٹا سا ویلیج ہے جس کا نام پتسیری ہم نے پتسیری شوال کے جو بازار سے جو ہے نا ہم نے اپنا سفر یہ سٹارٹ کیا ہے اور ابھی ہم آئیٹ پہ جاتے جا رہے ہیں یہ پتلا سا روڈ ہے لیکن پکا ہے اس پہ آپ کی کار بھی آ سکتی ہے یہ پیچھے دیکھیں یہ خوبصورت یہ ہمارا گروپ ہے یہ کراچی سے آئے ہوئے میمان ہیں یہ سارے اس وقت سفر میں ہمارے ساتھ جیپ کے اوپر کھڑے ہوکے سفر کر رہے ہیں جیپ کو پاڑوں کی شہزادی کہتے ہیں یہ کچھے علاقوں کے لئے جہاں آپ کی اپنی گاڑی نہیں جا سکتی ان علاقوں کے لئے جو ہے یہ مشہور ہے یہاں پہ دس دس بارہ بارہ آدمی بھی اس پہ بیٹھ کر جا سکتے ہیں دس آدمی کی تو ویسے سٹنگ کی گنجائش ہوتی ہے لیکن یہ تین چار پانچ آدمیوں کو بیچ میں کھڑا بھی کر لیتے ہیں اور سائیڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اب یہ کو میں دکھاؤں گا ایک آدمی جو ہے آگے بارننٹ پہ بھی بیٹھا ہوا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں اس گاؤں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤں تو اس راستے پہ جاتے ہوئے ہمیں جو اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ملتے ہیں ان میں ایک گاؤں کا نام ہے کوارہ یہ سارا ابھی ہم کوارہ گاؤں ہیں اس کو کراس کر رہے ہیں اور ہم اوپر کی طرف جاتے جا رہے ہیں یہ بھی اچھا خاصا سطح سمندر سے اوپر ہے ٹاپ سے جا کے دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا پورا من سیرا شیر اسلام آباد یہ سب نظر آتا ہے تو اس وقت یہ ہمارا سفر جو ہے آہستہ آہستہ یہ چیڑ کے بڑے بڑے درختوں کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے یہ دیکھیں چھوٹا بچہ بھی انجوائے کر رہا ہے یہ ساتھ ہی ہمارے میمان ہیں یہ سب یہ دیکھیں آپ سامنے ہم کافی آئیٹ پہ آ چکے ہیں یہ سامنے آپ کو آسمان نظر آ رہا ہے یہ آگے جیپ کے بارنٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ جس کا سر نظر آ رہا ہے روڈ کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھتے جائیں یہ ہم ٹاپ پہ آئیں ابھی اس میں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے گاؤں دھیات ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایک گاؤں چھوڑتے ہیں دوسرا آتا ہے چھوٹی چھوٹی آٹھ ہٹ دس دس گروں کی آبادی کے گاؤں ہیں ابھی آج کا جو ہمارا سفر ہے یہ جبڑی کلیشتہ کے اس سے آگے کمی خانگیری ہے اور ایک اور گاؤں ہے اس کا نام ابھی میں پوچھتا ہوں یہ سارے یہ دوسرا گاؤں ہے میرا خیال ہے اس کا نام لسو ہے بارالخیر یہ ابھی پکا روڈ ہتم ہو کے کچھا شروع ہوا ہے یہ گاؤں دھیات کے علاقے ہیں پاڑی علاقے ہیں جب یہاں بارشیں ہوتی ہیں تو یہ روڈ جو ہے نا وہ کافی سارے خراب ہو جاتے ہیں تو ابھی یہ ساون کا مہینہ گزرا ہے اس میں بھی روڈوں کی حالت خراب ہے سرکار کی طرح سے اتنی زیادہ توجہ ان علاقوں پر نہیں ہے لیکن پھر بھی مقامی لوگ جو انہا اپنی مدد آپ کہتے ہیں تھے یہ روڈ وقتن فقتن بناتے رہتے ہیں اچھا اللہ کی شان دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت رائٹ سائیڈ پہ آپ کو مکہی کی فصلیں کھڑی نظر آ رہی ہیں گھنے ہرے بھرے درخ نظر آ رہے ہیں فصلوں میں اس وقت اگر دیکھیں تو پھل فروٹ میں صرف ایک کالا والا املوک ہے جو ابھی تیار نہیں ہے وہ نظر آ رہے ہیں تمر کے بڑے بڑے درخ نظر آ رہے ہیں اور یہ پانی کے چھوٹے چشمیں اتنی پاڑی کے ٹاپ کی اوپر یہ بھی آپ کو یہ دیکھیں روڈ پہ یہ پانی یہ نظر آ رہا آپ کو خوبصورت پینے کے پانی کے چشمیں بھی نظر آئیں گے ابھی آگے بلکہ یہ یہ دیکھیں یہ پانی کا چشمہ ہے یہ گاڑی والا میرے حال ہے اس نے ابھی گاڑی روک لیے تو ابھی ہم اس کو جو ہے یہ چشمے پہ پانی پینے گے اور گاڑی جب یہ اتنی آئٹ پہ آتی ہے تو یہ پہلے اور دوسرے گیر میں آتی ہے تو ان کی گاڑی امامن گرم ہو جاتی ہے تو یہ جیپ کو یہاں پہ روک کے یہ اس کو تھوڑا اس کی ریڈیٹر پہ پانی ڈالے گا تاکہ گاڑی تھنڈی ہو جائے یہ ہمارا بہت ہی پیارا ڈرائیور ہے اس نے یہ چشمے کا پانی خود بھی پیا اور یہ اس کی ریڈیٹر میں ڈالا تاکہ گاڑی تھوڑا تھا تھنڈی ہو جائے بقول اس کے گاڑی اتنی گرم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اتیاط کرتے ہیں اور اتیاط ان کو کرنی بھی چاہیے کیونکہ یہ پاڑی مقامات ہیں اللہ نہ کرے کوئی گاڑی خراب ہو جائے تو پھر اس کو کافی مشکل پیش آتی ہے واپس لے جاتے ہوئے تو یہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور کچھ یہاں پہ مقامی ہیں یہ پانی پی رہے ہیں چشمے کا ان سے بات کرتے ہیں مقامی ہیں مقامی ہیں بہترین جنت نظیر وادی ہے اور آپ سے بعد میں ہم پوری ریٹیل بتائیں گے عجی صاحب مزا ہے پانی کیسا ہے الحمدللہ پانی قدرت کا یہ بہترین جو کرشمہ ہے پتھر میں سے پانی نے کرو ہے اور یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے ہم لوگ جب مات کے ساتھ آئے ہوئے ہیں آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ہم لوگ جماعت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں لوگ اچھے ٹھیک ہو پانی روکو تھا زیادہ دور کھڑ دیو نیڑی یہ دو بچے مقامی جو پانی کول اور بھر کے لے جا رہے تھے ان سے میں نے اپنی زبان میں پوچھا تو کچھ اپر گاؤں ہیں جہاں میٹھا چشمے کا پانی یہاں آویلیبل ہے تو وہ لوگ یہاں سے پینے کا پانی بھر کر لے جاتے ہیں باقی گھروں میں ناربل پانی جو ہے ان کو فیسلیٹی موجود ہے تو یہ ہماری منزل آگئی اچھا یہاں پہ جو ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں یہ اس وقت یہ جبڑی کلیش یہ دیکھئے یہ یہاں کا گورنمنٹ بوائیس پرائمری اسکول یہ انیس سو باون میں اس کی جو ہے نا یہاں پہ ہمارت اس وقت موجود تھی مطلب پاکستان بننے کے صرف پانچ سال بعد اور یہ چھوٹا سا بازار ہے یہاں پہ زندگی کی تمام سلطیں یہاں پہ دستیاب یہ سامنے اگر دیکھیں یہ جو میں آپ کو دکھا ہوں اس پاڑی کی پیچھے بلکل پیچھے کی طرف کشمیر کا علاقہ کٹلا میرا خیال ہے دو سے ڈائی گھنٹے میں جو ہے نا اگر پیدل وقت پہ آپ جائیں تو آپ جا سکتے ہیں یہ یہاں پہ بنیادی صحت کا مرکز جبڑی کلیش کا ہسپٹل مسجد اسکول یہ تمام چیزیں یہاں پہ دستیاب تو آپ کی خوبصورت زندگی کے لئے جائیں ان علاقوں میں اگر آپ کو ڈاکٹرز وغیرہ ریکمینڈ کرتے ہیں تو یہ علاقے آپ لازمی دیکھا کریں ناران کاغان کے علاوہ بہت ساری اور بھی جگہ ہیں جو آپ ان علاقوں میں آتے ہوئے کیپی کیم ہیں بالخصوص بالاکورٹ کے مضافات میں منسیرہ سے آگے آتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں جاتے ہیں اگر آپ کا کوئی تعلق تعلقات ہو تو لازمی دیکھیں ادروائز جو ہے نا ویسے ہی آپ چکر لگا کے گھوم پھر کے اپنی انجوائیمنٹ کو دھبالا کر سکتے ہیں تو یہ آج کا ایک ویلاغ تھا یہ کوئی ٹورزم کا پوائنٹ تو نہیں ہے تو ایک گاؤں ہیں جاتے اس کے بارے میں میں نے آپ سے کچھ معلومات شیئر کی ہیں جو مجھے پتا تھی اس کے علاوہ بے تاشاہ خصوصیات اور بھی موجود ہیں جو آپ مقامی لوگوں سے سن سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں میری معلومات سے زیادہ آپ کو اور معلومات ہوں تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش دعا میں یاد رکھے بہت شکریہ اللہ حافظ